بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسچینج ریٹ اور فارن ایکسچینج مارکٹ کی بیسکس کو سیکھا اس کو انڈرسٹینڈ کیا تو ہم نیکس چلتے ہیں کہ جو ایکسچینج ریٹ جو کہ ویلیو آف کرنسی ہے کسی اور کرنسی کی ٹام میں جو فارن ایکسچینج مارکٹ کے اندر ڈیٹامن ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ ریلیٹیو پرائس کو دو کنٹریز کی ریلیٹیو پرائسز کو افیکٹ کرتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کماڈیٹی لے لیں تو اس کی ایک پرائس پاکستان کی کرنسی میں ہے جبکہ اس کی ایک پرائس کسی دوسرے ملک میں ہے جیسے چائنہ میں لے لیں تو یوان کے اندر ہے تو یہ جو دونوں کنٹریز کی پرائسز ہیں اگر آپ اس کی ریشو لیں تو یہ ریلیٹیو پرائس بن جائے گی تو ریلیٹیو پرائس کو کون ڈیٹامن کرتا ہے ایکسچینج ریٹ مثلا آپ کو چائنیز پرائسز کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو ایک پاکستانی کے لیے جو ریلیونٹ پرائس ہے چائنیز پرائس کی وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر ون کہ اس پرائس کی پرائس چائنہ میں کیا ہے جہاں سے وہ پرائسٹ امپورٹ ہوئی ہے جو کہ یوان میں ہوگی دوسرا فیکٹر جو ہماری پیمنٹ پے ہونے والی پرائس کو افیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یوان ٹو روپی ایکسچینج ریٹ کیا ہے یہ دونوں فیکٹرز ہوں گے تو پاکستانی کے لیے ایک پرائس نکلے گی تو یوں ایکسچینج ریٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اب اس کی ایک ایک ایکزیمپل لے لیتے ہیں سپوز جو ایک LED ہے 55 انچ کی اس کی چائنہ میں پرائس ہے 2500 یوان اور جو یوان ٹو پی کی آر ایکسچینج ریٹ ہے پی کی آر سے مراد پاکستانی روپی تو وہ ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے 40 روپیز پر یوان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روپی پرائس اس LED کی نکلے گی وہ 100,000 روپیز نکلے گی ایک لاکھ روپیہ نکلے گی اب اگر صرف ایکسچینج اگر یہ جو چائنہ میں پرائس ہے 2500 یوان یہ کانسچینج ریٹ چینج ہو جائے یعنی کہ جو 40 روپیز پر یوان تھا وہ 45 روپیز پر یوان ہو جائے تو وہی LED اب ایک پاکستانی کے لیے جو کاسٹ کرے گی وہ ایک لاکھ روپیہ نہیں ہوگی بلکہ 112,500 ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپیہ ہو جائے گی اب یہ پرائس کیوں چینج ہو گئی چائنہ میں تو LED کی پرائس ہی نہیں چینج ہو گئی یہ اس وجہ سے چینج ہو گئی کہ یوان ٹو روپی ایکسچینج ریٹ چینج ہو گیا اب اس کی ایک دوسری سائیڈ کی اگزیمپل لے لیں کہ جو چیز پاکستان سے چائنہ میں جاتی ہے فار اگزیمپل ایک چیری کا باکس ہے فروٹ چیری کی بات کر رہا ہوں تو وہ 300 روپیز پر باکس ہے پاکستان کے اندر اب یوان کے اندر اگر ہم اس کو کنورٹ کریں 40 روپیز پر یوان کے حساب سے تو یہ بنتا ہے 7.5 یوان اس کا مطلب یہ جو پاکستان میں 300 روپیز کاسٹ کرتا ہے چیری کا باکس وہ چائنیز کے لیے 7.5 یوان میں ہے میں اس میں ٹیریف نہیں ڈال رہا میں اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ڈال رہا اگزیمپل کو سیمپل بنانے کے لیے تاکہ آپ بیسک ایشو انڈرسٹینڈ کر لیں اب اگر وہی ایکسچینج ریٹ 45 روپیز پر یوان ہو جائے تو چائنیز کے لیے وہی چیری کا باکس جو پاکستان میں 300 روپی کا ہے وہ 7.5 یوان کے مقابلے میں 6.67 یوان ہو جائے گا اس کا مطلب ہے جب ایکسچینج ریٹ 40 سے 45 ہوا تو پاکستانیوں کے لیے چائنیز ایلیٹی مہنگی ہو گئی جبکہ چائنیز کے لیے پاکستانی چہری سستی ہو گئی اس کا مطلب ہے ہماری پرچیزنگ اور چائنیز کی پرچیزنگ دونوں کو ہماری کرنسیز کا ایکسچینج ریٹ افیکٹ کرتا ہے یہ امپارٹنس ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ کی اس کا مطلب ہے اگر میں اس جو ہم نے نیومیریکل اگزیمپل سے سیکھا اس کو سمارائز کروں تو ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کی کرنسی اپریشیئٹ ہوگی تو اپریشیئٹ ہونے کے نتیجے میں آپ کی گوڈز دوسرے ملک میں مہنگی ہو جائیں گی جبکہ دوسرے ملک کی چیزیں آپ کے کنٹری میں سستی ہو جائیں گی جبکہ جس ملک کی کرنسی ڈپریشیئٹ کر جاتی ہے اس کی گوڈز دوسرے ملک میں سستی ہو جاتی ہیں اور دوسرے ملک کی چیزیں اس ملک میں مہنگی ہو جاتی ہیں اب اسی سے ایک ریزلٹ نکلتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اور ٹریڈ کمپیٹیٹیو نیس کے لیے کہ جس کنٹری کی کرنسی جو ہے وہ ڈپریشیئٹ ہوتی ہے چونکہ اس ملک کی چیزیں دوسرے ملک میں سستی ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں وہ پروڈکٹس دوسرے ملک میں جا کے یا انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے کمپیٹ کر سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں سستی ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمپیٹ کریں گی اور ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جس ملک کی کرنسی اپریشییٹ ہو جائے تو چونکہ اس کی گوڈز فارن کنٹری کے اندر جا کے مہنگی ہو جاتی ہیں تو وہ فارن کنٹری میں جا کے فارن گوڈز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتی تو اس کا مطلب ہے کمپیٹیٹیو پوزیشن کو اگر دیکھا جائے تو ورلڈ مارکٹ کے اندر جس کنٹری کی کرنسی ڈپریشییٹ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر کمپیٹ کرتا ہے گوڈز اینڈ سرویسز کے لیے اور جس ملک کی کرنسی اپریشییٹ ہو جاتی ہے وہ فارن کنٹری میں جا کے کمپیٹ نہیں کر پاتا تینکیو